مرید اباسکھر پاکستانی نیوز چینل کے ایک نام ور اور باس صلاحیت انکر پرسن تھے جن کو ہم سے بچھڑے ایک سال مکمل ہو چکا ہے مرید اباسکھر نو جولائی دوہزار انیس کو ایک قتل کی واردات میں خالق حقیقی سے جاملے اس قتل کو ایک پری پلان سازش کا نام بھی دیا جاتا ہے مرید اباسکھر کا تعلق میوالی کے ایک غریب خاندان سے تھا مرید اباس کا صحافتی کیریئر تقریباً ایک دہائی پر مشتمل رہا مرید اباس نے ڈی اے جے کالج سے تعلیم حاصل کی اور پھر سن دوہزار ساتھ میں ٹی وی چینل بزنس پلس سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا پھر اس کے بعد سما ٹی وی کی ٹیم میں شمولیت اختیار کی اور پھر وہاں سے اب تک نیوز چینل اور پھر دوہزار سترہ میں بول ٹی وی کا حصہ بنے بی بی سی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے مرید اباس کے بھائی وسیم اباس نے کہا ہے کہ ایک وقت تھا جب مرید اباس پر یہ دور تھا کہ وہ مہینے میں صرف دو یا دھائی ہزار روپے کماتے تھے جس میں سے پھر بھی وہ سو دو سو روپے مجھے ضرور دیا کرتے تھے ان کے بھائی کے مطابق وہ لوگ پیشے کے اعتبار سے کسان تھے اور آج بھی ہیں بچپن میں مرید نے تھوڑا بہت پڑھا تھا تو مرید اباس کو ہمارے چچا ساتھ کراچی لے گئے وہاں مرید اباس ایک بنگلے میں کام پر لگ گئے جہاں مرید اباس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو تعلیم دلانے کا فیصلہ کیا گیا تب سے لے کر اب تک مرید اباس نے اپنی دن رات کی محنت سے نام اور عزت کمایا مرید اباس نے میس کمیونکیشن میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی مرید اباس کے بھائی کے مطابق مرید اپنے بھائیوں اور پورے خاندان کا خوب خیال رکھتے تھے مرید اباس ایک نیک نیت انتہائی مہنتی پیار اور محبت سے چلنے والے انسان تھے اپنے کیریئر اور کام کے دوران لوگوں سے ایک اتحاد اور ملنساری والا محول قائم رکھتے تھے مرید اباس کے قتل پر ان کے دوست اور احباب سخت تشویش اور گہرے غم کا شکار رہے کہ ایک اتنے ملنسار اور احساس پرست انسان کو کوئی کیسے قتل کا نشانہ بنا سکتا ہے واضح رہے کہ نیوز اور سوچل میڈیا پر بتایا جاتا ہے کہ مرید اباس کا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پیسوں کا تنازعہ چل رہا تھا جس کے نتیجے میں مرید اباس اور ان کے دوست خضر حیات کو قتل کر دیا گیا مرید اباس کی اہلیہ زارہ اباس کے مطابق پیسہ ہی ان کے شہر کے قتل کا سبب بنا زارہ اباس خود بھی پیشے کے اعتبار سے ایک انکر پرسن رہی ہیں زارہ اباس کے مطابق وہ مقدمے کی تحقیقات سے مطمئن نہیں ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ مقدمے میں رقم کے غلط آداد و شمار بچائے جا رہے ہیں